چینی گرم پانی کیوں پیتے ہیں؟ چینیوں کا خیال ہے کہ انسان کی اچھی صحت کا تعلق اس کے جسم کے درجہ حرارت سے ہوتا ہے۔ قدیم چینی طب کے مطابق انسانی جسم میں توانائی کے دو زخائر ہوتے ہیں۔ آن اور یان انسان کو صحت مند رہنے کے لیے ان دونوں میں توازن قائم رکھنا پڑتا ہے۔ انسانی جسم میں یان کی مددار زیادہ ہو گئی تو جسم کا درجہ حرارت بہنا شروع ہو جائے گا اور نتجتہ انسان بیمار پڑ جائے گا۔ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جسم سے یان کی اضافی مددار کم کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آن کے مشروبات کے استعمال کی تجویز دی جاتی ہے۔ گرم پانی آن کا مشروب ہے۔ چینیوں کا تصور ہے کہ گرم پانی انسانی جسم میں پیدا ہونے والی ہر بیماری کو رف کر سکتا ہے۔ کچھ سال پہلے ایک گروپ کے ساتھ مغربی چین میں سفر کرنے کا موقع ملا۔ ایک دن گروپ میں شامل ایک چینی لڑکی اپنا پیٹ پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں نے حال احوال پوچھا تو پتا لگا کہ اس کے پیٹ میں سخت درد ہے۔ میرے بیگ میں پیٹ درد کی دوا موجود تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ پاکستان سے لائی ہوئی ایک دوا دے سکتی ہوں۔ اس دوا کے استعمال کے بعد تمہارے پیٹ کا درد فوراں غائب ہو جائے گا۔ اس نے نرمی سے مجھے انکار کرتے ہوئے کہا میں گرم پانی پی رہی ہوں۔ کچھ دیر میں درد تھم جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک گھنٹے بعد وہ ہاتھ میں گرم پانی کی بوتل پکڑے اپنی دوستوں کے ساتھ گپے لگا رہی تھی۔ گرم پانی چینی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے اور چینی اس پر بہت فخر کرتے ہیں۔ جون دو ہزار اٹھارہ میں چینی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے والا ایک اطالوی طالب علم گرم پانی سے اپنی محبت کی بنا پر چینی انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا۔ کالو نامی وہ طالب علم چین کے شہر شنگھائی میں قائمیسٹ چائنہ نارمل یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ ایک ہزار نو سو تیس میں اس وقت کی چینی حکومت نے نئی زندگی تحریک کے نام سے ایک مہم کا اغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد لوگوں کو حفظان صحت کے اصول سے کھانا تھا۔ اس میں انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی اچھی صحت کے لیے کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں اور گرم پانی۔ چین میں گرم پانی اس تحریک سے پہلے ہی عام استعمال ہونا شروع ہو چکا تھا۔ چینی فوج میں شامل سپاہی گرم پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں شکایت درج کروا سکتے تھے اور اگر ان میں سے کوئی بنا ابلہ ہوا پانی پیتا ہوا دکھا دیتا تھا تو اس کی شکایت بھی لگ جایا کرتی تھی۔ چینی حکومت نے اس مہم کے بعد بھی چین میں گرم پانی کو عام استعمال کروانے کے لیے درجنوں مہم میں چلائیں۔ چینی رہنما ماؤزے تنگ کی بھی گرم پانی پیتے ہوئے تصاویر نشر کی گئی تھی۔ چینیوں کے نزدیک ماؤ کی اہمیت کچھ ایسی تھی کہ انہوں نے کچھ کہہ دیا اکر دیا تو وہ انہوں نے اپنے اور اپنی نسلوں کے اوپر فرض جان لیا۔ اب حال کچھ ایسا ہے کہ چین میں ہر جگہ گرم پانی عام دستیاب ہے۔ وہ بھی مفت ہے۔ آپ کہیں جائیں کچھ ملے نہ ملے گرم پانی ضرور ملے گا۔ ملے گرم پانی عام دستیاب ہے۔